کامکارے کرنے کی پرنالی تھوڑی سی بدلی ہے اور دوسرا مودی جی کے نام کا پربھاو جو ہے وہ ان کو لگتا ہے جیشنکر جی یہ ایک تو پہلو یہ کہ ہاں نریندر مودی کا ہی جو جادو ہے وہ ابھی چل رہا ہے لہر چل رہی ہے تو آپ کوئی نیا نام لے کر کیوں آتے ہیں دوسرا یہ کہ جو ہم پڑ رہے تھے وہ یہ تھا کہ دلی ویدان صفحہ چناو میں جب جب پارٹی کی طرف سے کسی نیتہ کو پروجیکٹ کیا گیا ہے تو ستہ سے دور رہے ہیں اس لیے بھی اس کو ایک شکون کے طور پر نہ دیکھا جائے نہیں اس کا بھی ملا جولا رہا ہے جب پرانا جی کا کیا تھا دوسرا جی کے جیت گئے تھے ٹھیک ہے ان کے بات کی استطیتی ایسی ہے پچھلے چارپاں چناو کی استطیتی ایسی ہے گھرگ جی کو یہ لگا ہوگا حاناکہ انہوں نے کھنڈوری جی کا ادھارہ دیا وہ دیکھ کنتے تھے کہ ہرسبردھن جی کا نام لیا ان کو نیتہ بنایا یا اس کے پہلے بھیجے کمار ملہترہ جی کو نیتہ بنایا تو بھاچپا بہمت کے کافی دور ہو گئی اس بار تو ہرسبردھن جی کی زمانے میں تو تین چار سیٹوں کا فرق رہ گیا تھا لیکن وہ دونوں پریوگ ان کے سفل نہیں رہے حالانکہ اس کے کچھ ہی مہینے اس کے پہلے سکسس ہوا تھا ابھی تین چار مہینے پہلے راجتھان میں آپ نے بسمندھرہ کو پروجیکٹ کیا آپ نے سیوراج سنگھ جی کو کیا تو ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو کیجری وال نے کل کیا جو جگدیس موکھی کا نام دیا وہ بھاچپا کو کڑھگڑے مکھڑا کرنا چاہتے تھے کم کم بھاچپا اس نام پہ بتائے تو صحیح کہ اچھا نہیں بھائی موکھی جی نہیں ہوں گے ہمارے پھلا ہوگے لیکن کیا یہ جو بھی کچھ ہوا کل سے لے کر اب تک اس کا کچھ اثر پڑتا ہے کیا ووٹر کے بیچ میں کیا وہ بی جے پی سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا سی ایم پت کا امیدوار کون ہے یا ان کے لیے پردھان منتری ہونا ہی بہت بڑی بات ہے بھاچپا تو یہ بتائی گی بھی نہیں بھاچپا تو یہی کہے گی جیسے مہاراست میں کہا چلو موڈی جی کے ساتھ چلیں لیکن یہ ہے جب آپ نے کہا چنانے چنانوی سبھاؤں کے لیے کچھ چھوڑ دینا چاہیے جب چنانوی سبھاؤں ہوں گی تو لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے کساب پانچ مہینے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آتے ہی یہ کام کر دیں گے تو پانچ مہینے بیدھ گئے آپ نے کیا کیا کر دیا ہم تو آلو اور پیاز ابھی بھی چالیس روپے اور پہنتیس روپے ہی کلو خریدے ہیں ایک سیکنڈ میں اسی میں کہنا چاہتا ہوں آدھا گلاس کھالی اور آدھا گلاس بھرا نہیں نہیں ہم بتا رہا ہوں میں ایک اینس بیلڈنگ میں ایک کرمشاری ہیں اور روز ہم کو اس بات کے لیے کہا رہے تھے کہ آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ ڈیجل کا دام دو بار گھٹ گیا لیکن دودھ کا دام کیوں نہیں گھٹا ریل کا بھڑا کیوں نہیں گھٹا کیونکہ جب جب ڈیجل کا دام بڑھا تھا تب تب جو ہے ریلیو کا بھڑا بڑھ گیا بسوں کا بھڑا بڑھ گیا سبجیوں کا دام بڑھ گئے ٹرکوں کا بڑھ گیا دودھ کا دام بڑھ گیا امول اور مدر ڈیری نے بڑھا دیا ابھی کچھ گھٹتا ہو رہا ہے اچھی بات ہے لیکن اس کے بدلے جو سرکار کر سکتی ہے وہ ایسا کچھ کرے نا جس سے لگے کہ آلو بھی کم ہو جائے دور کا دام بھی کم ہو جائے ریل کا بھڑا بھی کچھ کم ہو جائے سنجیب جی ایک چیز جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں وہ یہ کہ ان عروب پرتیاروکوں کے بیچ میں جب بھی تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے آپ کے پاس ایسا کیا ہے جس کو لے کر آپ جنتہ کے بیچ میں جانے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ ان مددوں کے آدھار پر آپ کے ساتھ کھڑی دکھے گی دیکھئے ہمارے پاس 49 دن کی سرکار ہے 49 دن کی سرکار میں دلی کی لوگوں نے دیکھا کس طرح سے مصیڈی کی لوٹ کم ہوئی کس طرح سے پولیس کی لوٹ کم ہوئی کس طرح سے لوگ ببستہ اپنے آپ کام کرنے لگا ہم نے 49 دن میں یہ ثابت کیا کہ اگر نیتہ ایماندار ہو تو ببستہ ایمانداری سے چل سکتی ہے ہمارے پاس 49 دن کی اپلبدی ہے ہم نے جو کام کیے وہ ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ہمارے جو 27 بیدھائیق لوگوں کے بیچ میں جا کر کام کر رہے ہیں لوگوں سے سن رہے ہیں یہ جو جنتہ اور نیتہ کے دوری بین گئی تھی اس دوری کو پارٹنے کی کوشش کیا ہی ہماری اپلبدی ہے اور ہمیشی اپلبدی کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی وعدے ہیں جو کیے تو گئے تھے لیکن پورے نہیں ہوئے ہیں مثلا جس میں آپ نے اناثرائز کالونی کو لے کر وعدے کیے تھے آپ نے سلمس کو لے کر وعدے کیے تھے آپ نے ججوں کی نیوکتی کو لے کر وعدہ کیا تھا دلی پونڈ راجی کا وعدہ کیا تھا یہ کچھ ایسے وعدے ہیں جو اس وقت کیے گئے تھے اسی لئے ہم نے سرکار چھوڑی کیونکہ یہ سارے وعدے ان کے ساتھ مل کر ہم نہیں کر سکتے تھے ہم نے دیکھا یوں ہی ہم نے لوگ پال بیل اور سراج بیل لے کر آئے یہ چالیس لوگ اکٹھا ہو گئے اور ہم ستائیس لوگ دوسرے طرف تھے ہم نے اناثرائز کالونی کو لے کر کے ہم نے کیبنیٹ ڈیسیجن ریدر ہم نے لیا تھا کہ یہ جو اناثرائز کالونی ہے اس کو باؤنڈری کر کے ایز ایٹیز کر کے ریکلرائز کر دو ہم نے تو کوشش کی تھی انچاس دن میں یہ سارے وعدے شاید پورے نہیں ہو سکتے پر انچاس دن میں ہم نے بجلی کے ریٹ کم کیے انچاس دنوں نے پانی کے ریٹ کم کیے ایسا سربے آ رہا ہے آپ لوگوں کے جریعے سربے آ رہا ہے کہ 83% بینی پھیس رہی تھے جنگوں کی بجلی کے ریٹ آدھے کرنے سے ننکشو جسیدہ سوال جو اپلو دی ہے گنانے کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم نے بجلی اور پانی کے دام کم کیے ہم نے بشترچار کو کم کیا ایک ہی پرشن ہے 31 مارس تک کے لیے کیوں کم کیا اگلا بجٹ بھی دے سکتے تھے کسی نے بھگایا تو نہیں تھا دس دن کے بعد پورا بجٹ پیش کر کے ایک سال کا دور کرتے جا سکتے تھے ہم نے اتنی ہی بجلی کا ریٹ جس دن سرکار بن گئے ارون جیٹلی جی نے کیندری بجٹ کے اندر سے اڈجسٹ کر کے لاغو ہو چکا ہے انہوں نے پانی کا بھی 31 مارس تک بجلی کا جو اتنا ہی کرنا 31 مارس تک دلی رہنی تھی اس کے بعد دلی ختم ہونی تھی ٹھیک ہے لیکن گرپید جی یہ جو باتیں یہاں آپ کی طرف سے گنائی جا رہی ہیں اور ان اپلفدیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی قثت اپلفدیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا جمینی سمپرک آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ان کے لیے ابھی بھی ایک پلس پوائنٹ ہے دیکھئے وہ پلس پوائنٹ ہے مگر ایک انتر آ گیا ہے اس ٹائم یہ بہت بڑے جن آندولون کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ آندولون اس وقت نہیں ہے تو اس بار ان کو اپنی بات اور بھی مضبوطی سے اور کنوکشن سے لوگوں کے سامنے رکھنی پڑے گی ابھی تو دلی کے کیا کیا مددیں ہیں ان پر چرچہ ہونی ہے ابھی جو پچھلا الیکشن ہوا جس میں بھاجپا کو اتنی بہومت ملی وہ راشتری مددوں کے اوپر رہی اور راشتری نیتریتو کے اوپر رہی اب آپ کیا کرتی ہے بھاجپا کیا کرتی ہے کس طرح سے دلی کے مددوں کے اوپر بحث چلے گی اور کیا وہ اپنا آگے رکھیں گے پخش آگے رکھیں گے یہ مکہ بات ہے کچھ ابلبدیاں انہوں نے آپ نے ضرور تھی مگر بہت ساری چیزوں ابھی ادھوری رہیں باقی آگے باقی سرکاروں نے اس کے آگے کیوں نہیں گئے ٹھیک ہے لیکن کیا مددادہ کی سوچ دلی کے مددادہ کی سوچ اتنی وقصت ہے کہ جب یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم نے انچاس دن میں اتنا کیا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہماری مجبوری تھی ہمیں سرکار سے ہٹنا پڑا اور اس کے بعد بھی ہم نے اپنی گلتی سوئی کاری اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کیا ووٹن باتوں کو سمجھتا ہے میرے کو لگتا ہے دلی کے مددادہ کم سے کم پچاس پرتیشت ایسے ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ہم مت دیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے صرف بلنڈرز کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کیا مسٹیک کی کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کی دھارنا رکھتے ہیں بہت سنشیف میں ایک آرو پور ہے جو آپ پر لگتا ہے وہ یہ کہ دلی کی جنتہ آپ پر کیسے بھروسہ کرے کہ اس بار آپ چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم نے کہا تھا چونکہ یہ سرکار ہماری آپ کی چھوڑی کچھ ایسی بن گئی ہے کہ آپ چھوڑ کر بھاگنے والوں ہم بربار کہتے ہیں آپ ہمیں چھتیس دیجئے اور ہم دلی کو پانچ سال مولل ایسٹیٹ بنا کر دکھائیں گے چونکہ ہم منورٹی میں تھے ہم جو وائدے کیے تھے وائدے پورا نہیں کر پائے تھے ہم نے یہ سرکار چھوڑی تھی آج چھتیس آئیں گے ہم سارے وائدے پورے کریں گے ٹھیک ہے یہ بہمت والی بات چھیک ہے سر ایک چھوڑا سا بریک لینے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے بعد لوٹیں گے تو وستار سے آپ سے بات کر لیں گے ایک چھوڑا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بی جے پی کے سامنے کس طریقے کی چنوتیاں ہیں کس طریقے کے ایسے پہلو ہیں جو ان کے پکش میں جاتے دیکھتے ہیں اور کانگریز کہاں کھڑی ہے کیا ہم لوگوں کا آقلن گلت تو نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک چھوڑی س بریک کے بعد ایک بار پھر سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ منچ جس میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ڈلی ویدھان سبھا کے ہونے والے چناؤ کی جشنگر سار آپ سے سمجھنا چاہیں گے سار آپ کی جو چنوتیاں ہیں آپ مطلب آماد بھی پارٹی وہ تو ہم نے سمجھ لیں لیکن جیسا اس چرچہ میں بھی نکل کر آ رہا ہے کہ ہاں بی جے پی کے پکش میں استطیاں کچھ بنتی دیکھتی ہیں بھلے یہ اسپسٹ نہ ہو اور ابھی جلدباجی ہو لیکن پھر بھی کون سے ایسے پہلو ہیں کون سے ایسے مددے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بی جے پی اگر لوگوں کی بیچ پھلے کے جائے گی تو اس کا کچھ سکاراتمک پرواب پارٹی کو ضرور پڑے گا دیکھئے کچھ مددے تو ایسے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے جیسے دلی کو پونہ راجی کا درجہ دینے کے بعد جیسے آپ نے کہی نا ان سے پوچھ رہے سنجیو جا سے یہاں وعدہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ کانگریس لگاتار کرتے آ رہی ہے ہر چناؤں میں منگلیاں بھیجنے سے پہلے وہ لگاتار کہ ہم پونہ راجی کا درجہ دیں گے دلی میں بھاجپا کی بھی سرکار تھی دلی میں کانگریس کی بھی سرکار تھی کے اندر میں اس سمیں کانگریس کی بھی سرکار تھی کے اندر میں بھاجپا کی بھی سرکار تھی لیکن پونہ راجی کا درجہ کوئی نہیں دے سکا ایک ٹھیک ہے پھر جیسے ڈیڈیے ہے پولیس ہے کس کے ہاتھ میں رہے گا کیونکہ بار بار جب بھی ہوگی دوسری سکار آگی تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ایسوس رہیں گے پھر دوسرا جو نتریتوں کی بات ہے یہ ٹالنے والی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ننکسورگرق سے بڑھیاں کوڑا آدمی ہوگا لیکن ایک بات تائے کرنا پڑے گا تائے کرنا پڑے گا ان کو تائے کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کس کو بنایے گے نئی پڑی کے لوگوں کو لائیں گے جیسے نئے نئے چہرے جیسے آ رہے ہیں یوہ چہرہ یا نیا ہوگا ایک تو سب سے بڑی چنوٹی یہی آگی اگر مان لی جی ہوتا ہے تو پھر دوسرا یہ سب سے بڑی چنوٹی جو ہوگی لوگ سبح چناؤ کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کے نتیتوں نے اور خاص طور سے پرحان منتی نرید مودیجی نے جو جو وعدے کیے تھے ان کو لوگ کسوٹی پہ رکھ کے پرخنا چاہیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے پانچ مہینے پانچ مہینے ابھی دوئے ہیں آپ ایک چیز دیکھیں آپ انچاس دنوں کا تو بار بار ان سے حساب مانگ رہے ہیں گرگ صاحب بھی مانگ رہے ہیں میڈیا مانگ رہا ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں لیکن پانچ مہینے ہو لے کے بعد ہمارے دیس کے پرحان منتری کہتے ہیں کہ جو لوگ ساٹھ سال کا حساب نہیں دے ساٹھ دنوں کا حساب مانگ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے سو دن تو دیجی ہم کو ہنیمون کے لیے سو دن بیٹھ گئے کہا انہوں نے پائی پائی کا حساب دوں گا ساٹھ مہینے بعد دوں گا ٹھیک ہے کیا مطلب ہے آپ کے حساب سے ہاتھ تی مہینے پر ریپورٹ جاری ہو نی چاہیے راجنات سنگھ جی ہے گریہ منتری ہیں انہوں نے کہا کہ سو دن کے اندر کالا دھن لائیں گے ہر بھارتی کے کھاتے میں تین تین لاکھ روپے جمع ہوں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سر اس کا ویبھارک پہلو میں تھوڑا آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا جنتہ ان سارے مددوں پر سیدھے سوال کرنے جا رہی ہے بی جے پی سے یا جنتہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ رات و رات نہیں ہونے جا رہا ہے جو کام ساٹھ سال سے نہیں ہوا وہ چھ مہینے میں بھی نہیں ہونے جا رہا ہے تھوڑا سمجھ ہمیں دینا چاہیے سرکار کو کیا اتنی کچھ انتر دکھتا ہے کیا یہ انتر دکھتا ہے جنتہ میں یا یہ لوگ تمام بار بار ایسے سوال کر کے جنتہ کو یہ تو کوئی نہیں کہا رہا ہے یہ بھاجپا کے لوگوں نے کہا ہم سو دن میں یہ کام کر دیں گے ہم آتے ہی کالادھان لے کے آئیں گے تین تین لاکھ روپے بانٹ دیں گے اپرہان منتیش دیش کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہماری سرکار کو بھی نہیں معلوم تو جب یہ کہیں گے کہ چناف دلی کا ہو رہا ہے یہ لوگ سبھا کر نہیں ہے تو یہ سارے سوال تب بھی پوچھے جانے ہیں دلی کے لوگوں کو بھی تین تین لاکھ روپے بنا برا تھوڑے لگتا ہے اگر ہم کو ملیا تین تین لاکھ روپے تو ہم کو نہیں پسند کریں گے آپ کو نہیں لگتا سر یہ جو دن میں ہونے والی چنافی ریلیوں میں جو آپ نے سپنے دکھا ہے پونڈ راجے درجہ ہمیں جب پہلی بار اٹل جی کی سرکار بنی اور ہماری دلی میں تھے تو ایک سال کومن رہا تھا پونڈ راجے درجہ کا بل پیش گیا گیا نئی دلی کے لئے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے وہ سلیکٹ کمیٹی کو گیا جس کے ادھے پرنو بابو تھے جو ہمارے آج راسترپتی اس کی ریپورٹ آنے سے پہلے ہم دلی سے باہر ہو گئے اور ریپورٹ آنے سے پہلے ہم کندر سے بھی باہر ہو گئے آج بھی ہم پونڈ راجے کا درجہ ملے کیول بیروکریسی نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ سٹیٹ اور اس کے آس پاس کا علاقہ ایک الگ لٹین جون کو دوسری بات ایک سرکار ہونے سے آج دلی یونین ٹیریٹری ہے کندر سرکار بھاجپا کی ہے اور ہریانہ میں بھی بھاجپا سرکار آئی تین مددوں پہ دھیان دلاؤں ہوں دلی کے لوگ اور آپ بھی سہمت ہو مونک نہر کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے لڑائی لڑکر کھرانہ جی کے ٹائم کی ہمارا شیئر یمنا میں تیہ ہو فرس ٹائم سو سال میں یہ تیہ ہوگی ہریانہ کا حصہ ہے مونک نہر کے لیے دو سو کروڑ روپے ہم نے آنے ہریانہ سرکار کو دیئے کندر میں بھی ہریانہ تھا دلی میں بھی کانگریس تھی چار سو کروڑ روپے دینے کے بعد تین کلومیٹر کا ایریا مونک نہر نہ بننے سے میرا دیہات کا پانی دوارکہ کا پانی آپ کریں کہ ہم ہریانہ میں بھی ہیں کندر میں بھی ہیں تو فائدہ ہوگا اگر ہم دلی میں بھی آتے ہیں western peripheral road eastern peripheral road بننے تھے ہم نے اس میں دھائی سو کروڑ روپے دلی کا شیئر تیہ ہوا سات سو کروڑ روپے دلی دے چکی ہے وہ آج بھی آدھا کام بھی نہیں ہوا western چیز سے کی دلی کا ٹریفک باہر جانا چوتھا کام آج ہمارے گڑکری جی نے یمنا کے لیے ہم نے وزیر آباد براج ہے اس کے بعد ایک نیا ایک براج بنا کے اس کو پانی کو چھے مہینے بارش کا پانی زب زیادہ آتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے ساری یوزنہ بنا کر نیری سے سنکشن کرائی 98 میں آج اس کو ہم نے نیویگیشن لائک بھی بنا کر یہاں سے الہاباد اور پٹنار بہاڑ کری گی تھے تو آپ یہاں راج کے اسطر پر اپنے مددوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں یا آپ کیندر میں آپ کی پارٹی سختہ میں ہیں اس دوروں سے پر چناؤ لڑ رہے ہیں ڈلی کے جو کام رکے پڑے ہیں پیسے کے کارن یا انیفیشنسی کارن آج ہمارا جو نجب کا ڈرین ہے برادی جا کے جو ملتا ہے لگ بھاگ وہ 23 کلومیٹر پہ ہم نے ایلیویٹڈ روڈ بنانے کے لیے گڑکری جی نے فیجیبیلیٹی رپورٹ تھی 23 کلومیٹر ایک نیا روڈ ملے ڈلی کو ڈلیویٹڈ ملے تو اسے ٹریفک جام میں اگلا بات ہمارا سینکشن کاغذوں میں سب کچھ تین یو آر برنے اربن ایکسٹینشن روڈ تین دو یار ایک تک پورے ہونے سے سمجھ گیا ہمیں آپ کے بات آپ کریں کہ یہ وکاس کے مددے جو دلی آج دو دو گھنٹے لگتے ہیں پانی نہیں ملتا اس سے کہیں زیادہ مددے بی جی پی کے پاس ہیں جو یہ ترک کے ساتھ سامنے رکھ سکتی ہے کہ دیکھئے کیندر میں بھی ہم ہیں اگر آپ راج میں بھی ہمیں چنتے ہیں تو اس کا آرثی خلاب آپ کو ملے گا یعنی دلی کی جنتہ کو ملے گا آپ کو نہیں لگتا کہ ہاں بی جی پی کے پکش میں یہ ایک بڑا پہلو ہے دیکھئے بڑا ویلیڈ شوال سنگر جی نے اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج دودھ کی ریٹ کم نہیں ہو رے آج سبزی کی ریٹ کم نہیں ہو رہی سر پہلے ویکاس کی آج نہیں میرا یہ کہنا ہے یہ سر یہ دلی کے جو عام آدمی آج اس سے پریشان ہے آج جو گھر بناتا تھا پولیس والے پیسے لینے آ جاتے ہیں اس سے پریشان ہے ایم سی بھی آل لٹنا ہے اس سے پریشان ہے دو طرح کے پرسٹا چار ہیں میرے ایرین کیوں نہیں ایک تو پرسٹا چار آپ کے ایرین میں بھی آتے ہیں ننگ شوڑ جی سن لیں تو میرا یہ کہنا ہے ان کی لئے کیا ہے آج دلی کی وہ جنتہ جو جھکیم رہتی ان کی لئے کیا پلان ہے ان کی آج میں دو جار رہی دو طرح چنانوی گھوشنا پتر کا انتظار کر لیتے ہیں پھر ایک بار چرچہ کر لیں میڈیا میں بھی بہت دن چھائر رہنے والا آگے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دلی عام جنتہ کو کیا ملے گا ان کی سکشہ کیلئے کیا بابستہ ہے ان کی سواستہ کیلئے کیا بابستہ ہے یہ تمام سواستہ ہلی میں 26 کالیج کھولے سر یہ چیزیں چنانوی گھوشنا پتر کے لیے رہنے دیجئے جب لوگ سواستہ کا چنانو آتا اچھے دن آئیں گے کہ تمام وائدے کیے گئے تھے پر کیا جیسی ابھی بات ہو رہی تھی چھے مینے میں کیا اچھے دن آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وکاس ہی اس چنانو میں بڑا مدہ رہنے جا رہا ہے چہروں کے ساتھ پرتیکوں کے ساتھ وکاس کی بات ہونے جا رہی ہے وکاس کے کئی پہلو ہیں ایک تو ہے انفرسٹرکچر جس کی بات ہو رہی ہے مگر وکاس کے اور بھی کئی پہلو ہیں جیسے کی سامپردائک جو صدبھاونا ہے اس کا ٹوٹنا اس کا بکھرنا یہ بھی وکاس کا ہی ایک مدہ بنے گا اور بنتا رہے گا اور پھر جو آپ کے پاس کیا آپ کیونکہ دیکھیں کورپوریشن میں تو سبھی دو جو مکھت دل ہیں وہ رہے اگر آپ سوچ بھارت سوچ ڈلی کے بات کرے ہیں تو آپ کس طرح کا سسٹم ان پلیس ڈال رہے ہیں ڈلی کے لیے کہ اس کی وہ آپ پورا کر پائیں گے جو نجی زندگی کے اوپر پربھاو رکھتے ہیں وہ بھی مدھے بکاس کے ساتھ بہت گیری طریقے سے جڑے ہوئے ہیں بہت اہم سوال اپنے پرشن سبھی خود دینا ہے سر ایم سیڈی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پہلے سامپردائی پہلو کی بات کرنیتے ہیں میں آوں آپ کے پاس تیس سال سے دلی شان تھی تیس سال سے دلی شان تھی آج ہر دن ایک نئے دنگے سننے کو آتے ہیں ٹھیک ہے ندکیشو جی سیدھا سوال دنگے کرانے کا آروپ سیدھا ہے ترلوکپوری کے اندر جو ٹینشن ہوئی کون ودھائک ہے آپ نے بولے تھے مشرا جی سویم جا کے بیٹھ کر وہ لوگ کون تھے جو جمنا کے پستے سے وہاں گئے تھے نورمل اپنے جندگی جی رہے تھے بھڑکانے کے لیے جینیوں کی سٹوڈنٹس وہاں جا کے یہ بتانے جائیں گے کہ کیسے رہنا ہے وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے یہ آروپ کیول آپ کی پارٹی پر کیوں لگتا ہے اور یہ چناف سے پہلے کیوں ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سامپردائک نہیں مانانا ہمیں راستروادی مانا ہے دیش بھکت مانا ہے پورے دیش میں یہی آروپ لگا رہے ہیں پسلے ساٹھ سال سے آروپ لگانے والا اپنا کام کریں ان کے حالت کیا ہے لیکن اس کا فائدہ ملتا ہے کیا جو لیفٹس تھے آج سیتہ رہا میچری کو کہنا پڑا سرم دلی کی بات ٹھیک ہے میں آپ سے ہی سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ماحول بگڑتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے فائدہ آپ کو ہوتا ہے آج اویسی جیسے لوگوں کو شہ دینے والے لوگ جو ماحول خراب کرتے ہیں ڈلی میں بھی آ رہے ہیں جو کیزریوال بھارت ماتاگی جائے وندے ماترم کہتے کہتے دیرے دیرے کشمیر کے اندر پلیبیسی کی بات کرے پرشاند بھوشن اور الگاو الگاو وادیوں کو سمرتھن کرے کلتگی راستروادی اور بھارت ماتاگی پجاری کو اور آج یہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے چلے گرپری جی میں یہ کہنے چاہتے ہیں اسیو یہ نہیں ہے کہ آروب کس کا ہے اس کی بات الگ ہوگی اس تو جانچ بیٹھ گئی ہے جس کا جو دوشی ہوگا اس کے بارے میں بات کی جائے بات آروب کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کس مددے کی اوپر بحث ہوگی ان مددوں میں وکاس مددے کے کہیں پہلو ہے اور جانتا سب ہی مددوں کی اوپر چرچہ کر کے سوچیں بلکل اس بحث کو تھوڑا میں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں نمکشور جی سمیں تھوڑا کم ہے ڈلی کے اندر نئے کالج جب بھی کھولے ہم نے کھولے اچھی بات ہے سر سب کچھ اچھا ایک سن کھولا ہو گرپری جی اس بحث کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہیں کانگریس کے نیتاؤں سے ہم سمپر کرنے کے کوشش اب تک کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ اب شاید ہو پائے اس پورے چناب میں کیا یہ لڑائی آپ اور بی جی پی کے بیچ میں ہیں کانگریس کو ہم کم تر آک رہے ہیں یا کانگریس بھی ایک بڑی طاقت کے روپے اوبرتی دکھتی ہے آپ کو اس وقت تو مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ بڑی طاقت اوبرتی دکھ رہی ہے کیونکہ جو دیکھا جا رہا ہے لوگ انہی دو پارٹیوں کے وشے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کیا پردان کریں گے دوسرا بات یہ ہے کہ کانگریس کے اندر جو ہے کہ ان کے تھوڑا کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہیں کہ شریمتی شیلہ دکھشت نے جو جو ڈیولپمنٹ کیا اس کو آگے رکھیں گے کہ دیکھیں آپ اندرہ سال میں ہم نے کیا 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 اور دوسری طرف جو وہ کہہ رہی ہیں اور جو کانگریس نیتا دلی کے چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں تال مل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ان کے لیے اور جب کانگریس کی پردان شددکشن کہتے ہیں کہ ہماری سیدھی لڑائی بی جے پی سے ہے تو یہ پرتکاتمک ہے انہیں کہنا ہی ہے اپنے کارکرتاؤں ان کے لیے دیکھیں وہ نیشنل پارٹی ہیں بی جے پی بھی نیشنل پارٹی ہے تو نیشنل پارٹی تو آپ پس میں ایک دوسرے کے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی سیدھی بی جے پی سے ہے ہر کسی کی لڑائی بی جے پی سے ہے سیدھی دلی میں نہیں ظاہر ہے اس وقت کیونکہ موڈی جی کے نام کے اوپر اتنا پربھاو ہے اور انہی کو پارٹی بھی آگے رکھ رہی ہے اور بھاجپا کو اتنا بہومت ملی دلی میں جنرل الیکشن کے دوران almost 50% 50% وہ کم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بہت بڑا حصہ ہے اور ان کو آپ کے لئے کرویا مروح کا چناب ہے یہ نہیں یہ دیس کے لئے کرویا مروح کا سوال ہے یہ دلی کے لئے کرویا مروح کا سوال ہے اور یہ دلی میں بکار کیلئے یہ چناب آپ کے وجود سے بھی جڑا ہے آپ کو نہیں لگتا نہیں میرا کہیں وجود نہیں ہے عام آدمی پارٹی کہیں وجود نہیں ہے آج دلی کے جنتہ کو شمادہان ملے یہ اس کی لڑائی ہے اور ہم اپنی لڑائی کو مجبوطی سے لڑائیں گے اور اس لڑائی کو ہم جنتا ہم نے پہلے بھی جنتا کی لڑائی بنایا تھا اور اب بھی جنتا کی لڑائی بنایا گیا آپ کے ساتھ سے آپ کی لڑائی کس سے آپ سے یا کانگریس سے جناب میں ایسے تو سب اچھے مطر ہیں ترکونی مقابلہ ہے دلی کے ستر سیٹوں میں دس بارہ جگہ ہے کانگریس کے ساتھ ہے پندرہ بیس جگہ ان کے ساتھ ہے ابھی تو بہوجن سماجوازی پارٹی اور کئی لوگ آنے والے میدان میں یہ بات پندرہ دن بات کریں گے پرانتو ہمارا مقابلہ ان کے مقابلے ہیں کہ دوسرے پر کس نے آنا ہے آپ نمبر ایک پر ہیں اپنے حساب سے ہم ایک نمبر پر اپنی پارٹی کا آقلن کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن سر میں کانگریس کی استطیقی بھی تھوڑا آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا تاکہ چرچہ ادھوری نہ رہے دلی میں کانگریس کہاں آپ کو دیکھتی ہے فیلال کہیں سٹینڈ کرتے بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے لیکن میں دعویق ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک سبتہ بات بلائیے گرگ جی کو تو گرگ جی یہی کہیں گے کہ بھاچپا کے لڑائی کانگریس سے ہے اچھا ایسا کیوں کوئی خاص وجہ ہے بتا دی اس لیے کہ کانگریس کا جو آم آدمی پارٹی کے پاس جو اوٹ جانے والا ہوگا وہ سکتا کانگریس کا سوٹ لائے گا کچھ تو تھوڑا ادھر ادھر ہو جاگا کیونکہ اگر ایسے ہو جاگا کہ کانگریس کو اوٹ ہی نہیں ملا کانگریس لڑائی میں نہیں ہے جاہر سیوات ہے کہ جو بھی بھاچپا کا بھی روڈی ووٹ ہے وہ سیدھے عام آدمی پارٹی کے پاس جاگا بی جے پی اے کہتی رہے گی کہ ہماری دونوں پارٹیوں سے لڑائی ہے آپ سے بھی اور کانگریس سے ہیں پچھلے دنوں میں جس طرح سے جیسے لوگصفہ کا چناؤ ہو چار سو پچاس سیٹوں پہ لڑ گئے آپ کی حیثیت تھی نہیں آپ کا سنگھن کہیں تھا نہیں آپ کا جنادھار اس جنگ سے نہیں تھا ایک سی تھوڑا تھا آندھران کی پارٹی تھے آپ آپ دلی میں سرکار آپ نے چھوڑا میں اون لوگوں میں سبھو آنورا ابھی بھی مانتا ہوں کہ دلی میں سرکار چھوڑنا غلط نہیں تھا چون غلط نہیں تھا اگر اٹرال جی نے بھی سرکار چھوڑی تھی بھگوڑا تو نہیں تھے وہ چونکہ جو سمرتھن تھا بہومت کی سرکار نہیں تھی جس نے سمرتھن دیا اس نے واپس لے لیا عام آدمی پارٹی بہومت والی پارٹی نہیں تھی ان کے پاس سر 28 بیدھائی تھے کانگریس نے سمرتھن دیا تھا اور جب انہوں نے لوگ پال اور سوراج بیدھائک لانے کی کوشش کی اسی رات تیہ کر لیا دونوں لوگوں نے کانگریس نے بھی تیہ کر لیا بھاجپا نے بھی تیہ کر لیا ابھی سرکار کو نہیں رہنے دینا جی شنکر جی ایک پترکار سے یہ لیٹینٹ گورنر نے کیا کہا کہ سمیدھان کے انترگات آپ پیش جب کر سکتے ہیں پہلے میرے سے سہمتی لے ان کا آدیش آیا یہ کجریبال کی گلتی ہے یہ کجریبال کی گلتی ہے آج میں پوچھوں لوکایوت کا پد ایک سال سے کھالی ہے لوکایوت کا کھالی ہے پہلا کام جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا کمجھو وہ بھی نہیں بھرکے گئے سر اتیت سے تھوڑا مہمشکی اور بڑھتے ہیں سمیہ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ گمبھیر چرچہ ہوئی اچھی بات ہے اسی طریقے کی چرچہ آگے بھی ہوتی رہیں ٹی آر پی کا چکر یہاں نہیں ہے درک اور تتھے کے ساتھ بات ہو تو زیادہ اچھا ہے بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سبھی درشکوں کا بھی کارکرم دیکھنے کے لیے تو دلی ویدھان سبح چناؤ کی تاریخوں کا انتظار ہے اور انتظار سے پہلے ہی ویشلیشن شروع ہو چکا ہے آگے بھی لگاتار ہوتا رہے گا دلی دیش کی رازدھانی ہے کئی مائنے ہیں راجنیتک لحاظ سے بھی دلی کے اس چناؤ کے بہت بہت شکریہ کارکرم دیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی